چلے گود ماننگ زی میں کچھ اور اہم خبروں کو وستائے سے جانتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جی ٹوینٹی سامٹ میں پردھان منطری موڈی نے کیسے آتنگباد پر بڑا حملہ کیا بنا پاکستان کا نام لیے پردھان منطری موڈی نے کہا کہ داکشن ایشیا میں صرف ایک دیش ہے جو آتنگباد پھیلا رہا ہے دنیا کے بڑے اور طاقتور دیشوں کے سامنے بھارت نے ٹیرورزم پر اپنا ایجندہ صاف کر دیا پاکستان کے لیے یہ موقع اور بھی برا رہا کیونکہ اس کے سدہ بہار دوست چین کے سامنے ہی پردھان منطری موڈی نے اس پر نشانہ ساتھا لیکن چین پاکستان کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پایا چین کے سامنے پاکستان پر وار جی ٹوینٹی سمٹ میں آتنگباد پر پی ایم موڈی کا ڈائریکٹ اٹیک آتنگباد پر انڈیا کا ایجنڈا آگے بڑھاتے ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ اس پر دوہرہ رویہ نہیں رکھا جائے گا پاکستان کا نام لیے بینا پی ایم نے بتایا کہ ٹیرورزم پر بھارت کی پولیسی زیرو ٹرولرنس یعنی بلکل برداشت نہ کرنے کی ہے اور بھارت کی نظر میں آتنگبادی صرف آتنگبادی ہے پی ایم موڈی کس کی بات کہہ رہے ہیں یہ سمجھنے میں کسی دیش کو کوئی کنفیوزن نہ رہ جائے اس لیے آگے کہا کہ دکشن ایشیا میں ایک ماتر دیش ہمارے علاقوں میں آتنگبادیوں کے ایجنٹ کو پھیلا رہا ہے ہمیں امید ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی آتنگباد سے نپٹنے کے لیے ایک ساتھ کھڑی ہوگی اور ایک آواز میں بات کرے گی آتنگباد کا سمرتھان اور سپانسر کرنے والوں کی پہچان ہونی چاہیے انہیں کوئی انام نہیں ملنا چاہیے کچھ دیش ایسے ہیں جو آتنگباد کو اسٹیٹ پولیسی کی طرح استعمال کرتے ہیں بھارت آتنگباد پر زیرو ٹولرینس کی پولیسی اپناتا ہے ہمارے لیے آتنگبادی صرف آتنگبادی ہی ہے جی ٹرنٹی دنیا کے بیس بڑے دیشوں کا سنگٹھن ہے ساتھ ہی اس میں کئی اور مہمان دیش بھی شامل ہوتے ہیں اس انٹرنیشنل منچ پر پاکستان پر بھارت نے بڑا حملہ کیا یہ بات اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ پاکستان کے سدہ بہار دوست یعنی چین کے سامنے آتنگباد کا مددہ اٹھایا گیا پوری دنیا کو پتا ہے کہ کشمیر صحیح پورے بھارت میں آتنگباد کی سپلائی پاکستان میں بنے اڈڈوں سے ہوتی ہے اس سے پہلے جی ٹوینٹی سمیٹ میں پردھان منتری مودی نے شیز ڈنپنگ سے ملاقات میں بھی کئی اہم مددے اٹھائے پردھان منتری مودی نے پی اوکے میں چین پاکستان اکانومک کوریڈور اور نیوکلئر سپلائی گروپ میں بھارت کی صدہ ستہ کا مددہ اٹھایا بھارت نے پاکستان کو چھتاگنی دی تو امریکہ نے چین کو وارننگ کی کڑوی دوا دی جی ٹوینٹی سمیٹ کے لیے پہنچے اوباما کا ریڈ کارپیٹ بلکم نہ کر کے چین نے افمان کیا تو امریکہ واپس لوٹنے سے پہلے اوباما نے بھی اس کا جواب دے دیا اوباما نے ایک انٹرویو میں کہا اگر چین نے ساؤ چائنہ سی میں اتکرمنٹ کیا تو اس کے گمبھیر نتیجے بھگتنے ہوں گے انٹرنیشنل کانون کا پالن سب کو کرنا ہوگا میں نے شیز ڈنپنگ سے بات چیت میں کہا کہ امریکہ خود پر کنٹرول کر کے ہی ایک مہا شکتی بنا ہے اوباما کے افمان کے مددے پر امریکی ادھکاریوں کی چین کے افسروں سے بحث ہوئی USA کے مطابق چین نے جان بوچ کر ایسا کیا ہے تو آج سپر پاور نے ساؤ چائنہ سی کے مددے پر چین کو دنیا کے سامنے آئینہ دکھا دیا اوباما نے کہا جب ہم ساؤ چائنہ سی یا دوسرے ماملوں میں انٹرنیشنل کانون کا انلنگن دیکھ رہے ہیں تو ماملہ گمبھیر ہو جاتا ہے میں نے بتا دیا ہے کہ اس کے نتیجے بھوگتنے ہوں گے امریکہ اسی حالت میں چین کا پاتنہ رہے گا جب وہ انتراثری کانونوں کی دائرے میں کام کریں بیرو ریپورٹ زی میڈیا کل ہی جی ٹوینٹی سامیلن کے دوران پردھان مطری مودی نے پاکستان کو اشارو ہی اشارو پر آدنگباد پھیلانے کے لیے ذمہ دار ٹھرائیا اس کے باوجود پاکستان اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہا جب مکشمیر میں پاکستان نے پھر سیز فائر توڑا ہے رات بارہ بجے کے بعد سے پونچھ علاقے میں پاکستان کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے نیانتران ریکھا پر پاکستان اکثر ایسی حرکت کرتا رہتا ہے اکثر یہ فائرنگ گسپیٹیوں کی مدد کرنے کے لیے کی جاتی ہے ٹیچرزے کے موقع پر مکہ منتری منوہر لال گروگرام پہنچے جہاں انہوں نے چھاتروں کے ساتھ اپنے انبھاو ساجہ کیے اس دوران مکہ منتری کو بچوں کو کمپیوٹر کے بارے میں کم جانکاری ہونے پر مائوسی ہوئی شکشک دیوست کے موقع پر صوبے کے مکہ منوہر لال گھٹر گروگرام کے چکر پر سکول پہنچے یہاں مکہ منتری نے سکول بیلڈنگ اور روبیٹکس لیب کا ادھگھٹن کیا اس کے بعد سی ایم نے بچوں کے بیچ پہنچ کر اپنے انبھاو ان کے ساتھ ساجہ کیے گھٹر نے بتایا کہ ان کے زمانے میں تختی پر لکھ کر پڑھائی ہوتی تھی جبکہ آج کے دور میں کمپیوٹر کا زمانہ ہے مکہ منتری نے ڈاکٹر سرپلی رادہ کرشنن کے یوگدان کو یاد کر کے انہیں شردھانچلی دی ساتھ ہی آج کے دور کے شکشکوں سے شکشہ کو ویو سائی نہ بنانے کی اپیل کی چھاتروں سے روبرو ہوئے سی ایم نے بھارتی سنسکریتی سے لے کر کمپیوٹر ایڈکیشن سے جڑے کئی سوال پوچھے مکہ منتری منوہ اللان نے سائیبر سیٹی گروگرام کے وکاس پر زور دیتے ہوئے جیڈیے کے گٹھن کو منظوری دیتی ہے جس کے بعد اب جلد ہی اس کا گٹھن ہو جائے گا ساتھی مکہ منتری کا کہنا ہے جیڈیے کی سرکار میں پرشتر چار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے گروگرام کے لیے لنبے وقت سے اٹھ رہی جیڈیے کی گٹھن کی مانگ اب پروان چڑھ گئی ہے پردیش کے مکہ منتری منوہ اللان نے گروگرام کے لیے جیڈیے کے گٹھن کا اعلان کر دیا ہے مکہ منتری منوہ اللان نے کہا کہ گروگرام کے وکاس کے لیے ابھی اس میں اور سدھار کی ضرورت ہے جو جیڈیے کے گٹھن سے پوری ہوگی ملینیم سٹی کے نام سے یا سمارٹ سٹی کے نام سے کسی بھی نام سے بلائے ہیں گلوبل سٹی کے نام سے بھی بن رہا ہے لیکن یہاں کی وستائیں ٹھیک لنگ سے چلنے ہی رہی ہیں یہ آخر میں وچار کر لیا ہے اور اس کا فائنل لینے کی گوشنا میں یہ کرتا ہو کہ یہاں جیڈیے گروگرام اور ڈویلپنٹ آثورٹی وہ بنیں گی آج یہ اوپیشک گوشنا آپ کے نام میں بکر رہا ہے منوہ اللہ نے پھر دورہایا کہ پردیش سرکار پار درشتہ کے ساتھ کام کر رہی ہے اور ان کے سرکار میں بھرشتہ چار کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے مکھے منتری منوہ اللہ نے کہا کہ موجودہ سرکار پورے پردیش کا سمان طریقے سے وکاس کر رہی ہے آلوک بادھیا کے ساتھ بیور رپورٹ زی میڈیا گیارہ ستمبر کو جین میں ہریانہ کورو ریلی ہونے جا رہی ہے اس ریلی کو لے کر ہریانہ میں بیجی پی نے تیاریاں تیز کر دی ہیں ریلی کو سفل بنانے کی ذمہ داری کندری منتری چودھری بیریندر سنگھ کو دی گئی ہے گیارہ ستمبر کو جین میں ہونے والی ریلی کو سفل بنانے کیلئے چودھری بیریندر سنگھ سوبے کے دھورے پر ہیں اس کڑی میں انہوں نے حسار میں آئیوجیت ایک کارکرم میں شرکت کی جہاں انہوں نے بتایا کہ ریلی میں راستی بیجی پی ادھیکش امیچہ سوبے کے مکھے منتری منوہر لال اور کندری پریوہن منتری نتین گڑکری شرکت کریں گے چودھری بیریندر سنگھ نے پورو سی ایم ہڈا کے خلاف ہو رہی سی بی ایجانچ کو سہی ڈھہرایا انہوں نے پورو کانگریس سرکار کے دس سال کے کارکال میں ہوئے سب ہی زمین سوڑوں کی جانچ کرانے کی مانگ کی ہے کندری منتری کے مطابق ہڈا خود جانچ کرانے کی چنوٹی دیتے رہے ہیں ایسے میں جانچ ہو رہی ہے تو اس میں گلت کیا ہے مہیندر سنگھ زی میٹیا شملا میں مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کی ادھیاکشتہ میں کیابینٹ کی بیٹھک ہوئی جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے اس دوران پنچائتوں کی طرف سے تینات کیے گئے جل رکشکوں کا ماندے بڑھایا گیا ساتھی کھالی پدوں کو بھرنے کو لے کر بھی اہم فیصلہ لیا گیا ہماشر پردیش کی مکہ منتری ویر بھدر سنگھ کی ادھیاکشتہ میں راجے سچی والے میں کیابینٹ کی بیٹھک آئے اجید کی گئی اس کیابینٹ میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ہماشر پردیش کیابینٹ کی سوموار کو اہم بیٹھک ہوئی جس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے ویر بھدر کیابینٹ نے پنچائتی راستان ستھانوں کے زریعے نیوکت کیے گئے جل رکشکوں کا ماندے بڑھا کر پندرہ سو روپے کرنے کو منظوری دے دی کیابینٹ نے منڈی کے نیچوک اسائیسی میڈیکل کالیج اور اسپتال میں کئی شرینیوں کے آٹھ سو پچپن پت بھرنے کو بھی منظوری دے دی کابینٹ کی بیٹھک میں جنجاتک شیطروں کے گریبی ریکھا سے اوپر رہنے والے پریواروں کو 35 کلوگرام راشن پردان کرنے کو منظوری مل گئی ہے ساتھی اپ سرکار سبھی راشنکار دھارکوں کو تین ڈالے بینا کسی سدسیوں کی سنکھیا کی شرط پر دے گی کیابینٹ نے ہیمانچل پردیش میں کئی وکاسکاریوں کو بھی ہری جھنڈی دے دی ہے کیامرہ پرسن شوک سونی کے ساتھ محیط پریم شرمہزی میڈیا شملا سدیوں سے کتے اور بلی کو ایک دوسرے کی دشمن کی طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن لدھیانہ میں آج کل کچھ ایسا دیکھنے کو مل رہا ہے جو اس پریبھاشا سے بلکل اُلٹ ہے دکھائی دیرہ یہ شخص ہنس راج اُف بابا باز ہے ہنس راج کے پاس کئی کتے اور بلی رہتے ہیں ہنس راج جانوروں سے بہت پیار کرتے ہیں اور ان کا یہی پیار جانوروں کے ویہوار میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کتے اور بلیوں کا ایک ساتھ کھانا کھانا یا ایک ہی برتن میں دھوٹ پینا نظارہ حیران کر دینے والا ہے لیکن سچ ہے اور واقعی عدبھت ہنس راج رودھیانا کے موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کے پاس نہر کے کنارے رہتے ہیں اور وہیں ان کے ساتھ ان کے کچھ جانور بھی رہتے ہیں جنہیں ہنس راج سرکو پر زخمی اور بیمار حالت میں دیکھ کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور علاج کر واپس وہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن ان میں سے کئی ان کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں جن کی ہنس راج دل سے سیوا کرتے ہیں ہنس راج کے بارے میں سنتے ہیں تو کتے اور بلی کی دوستی کا دن نظارہ دیکھنے پہنچ جاتے ہیں ساتھ ہنس راج کے اس سیوا بھاؤ کی خاصی تاریف بھی کرتے ہیں ہنس راج کئی سالوں سے ان جانوروں کی سیوا کرتے آئے ہیں صبح ریڑی لے کر جانا اور پھر آستے میں کوئی زخمی جانور ملے تو اسے لے آنا انہیں بہت اچھا رکھتا ہے ہنس راج کا کوئی بھی پریوار نہیں ہے لیکن ان کے ساتھ رہے یہ جانور ان کے پریوار سے بھی کم نہیں ہے بیرو ریپورٹ سی میڈیا ہوریسا میں بیترنی ندی پارکھنے کی کوشش کر رہا ہاتھیوں کا ایک جھنڈ ایک ٹاپو میں پھز گیا جھنڈ میں قریب آٹھ ہاتھی شامل ہیں جس میں ایک بچہ بھی ہے ونوی بھاک کے ادھیکاریوں نے کھانے کی تلاش میں ہاتھیوں کے مئیور بھنجزلے کے سیمیلی پال ناشنل پارک سے ارندی دوی پہنچنے کی آشنگ کا جتائی ہے بارش کی وجہ سے پانی کا ستر بڑھنے کی وجہ سے ہاتھیوں کا جھنڈ ٹاپو میں پھز گیا ہاتھیوں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے آز پاس کے گاؤں والے ہاتھیوں کے لیے کھانا لے کر پہنچ رہے ہیں اور چلی اسی کے ساتھ گوڈ ماننگ سی میں فلحال اتنا ہی ایک بریک لے رکھیں گے لیکن سی پنجاب ہریانہ ہماشر پر کبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے موسیقی